السلام علیکم ایہوب آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو سب سے پہلے فائل نیو ہمیں ایک آرٹ بورڈ بنا لیں گے 28800 کا کلک اوکی اور لانس لیکچر میں ہم نے پپٹ واب ٹول تک ہم نے یہ ساری ٹولز پڑھے تھے چلیں اب اس سے آگے کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پاس جو ٹول ہے وہ ہے شے بلڈ ٹول یہ بھی پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں لائف پینٹ باکٹ ٹول یہ بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک تھرڈ ٹول مل رہا ہے لائف پینٹ سیلیکشن ٹول یہ صرف کیا کرتا ہے ان پارٹس کو سیلیکٹ کرتا ہے جن کو آپ ڈیفرنٹ کلرز دیتے ہو ڈیفرنٹ فلز دیتے ہو جیسے فار اگزمپل اگر میں نے دوبارہ سے ہم سمپل یہ لے لیتے ہیں اگزمپل اور ان کا فل میں ویسے ختم کر دیتا ہوں فل کو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لئے تو یہاں پہ یہ میرے پاس دو ریکٹینگل شیپس ہیں اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے ڈیفرنٹ فلز اپلائی کرنے تو یہاں میں شارٹکٹ کی یوز کر لیتا ہوں لائف پینٹ باکٹ ٹول آجائے گا اور یہاں اوپر آپ کو یہ سوچز مل رہے ہیں آپ کوئی سبی ریندم کلر بھی چوز کر سکتے ہیں کوئی سبی کلر آپ چوز کر سکتے ہیں آپ کلک کریں گے وہاں پہ وہ کلر اپلائی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ اپلائی ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ بسکلی مجھے ایک میسیج آ رہا ہے اور وہ میسیج بسکلی کیا ہے کہ اگر ہم نے اس پر کوئی برشیز اپلائی کیے ہیں کوئی اپلائی کیے ہیں کوئی اپلائی کیے ہیں کوئی ٹرانسپرینسی ہے کچھ بھی ہے تو وہ سب کیا ہو جائے گا لائف پینٹ باکٹ جب آپ ٹول یوز کریں گے اس کے بعد وہ ختم حجائے گا ایک دیکھیں کہ میں کنسل کر دا ہوں ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں اور اگر ہم اپرنس میں جائیں تو یہاں پہ بھی کوئی اپلائی کیا اس وقت نہیں ہمیں نظر آرہ لیکن کالو میں چیک کر لیتا ہوں جب ارائی کیا اپلائی کیا ہوں ہم نے صرف سٹوکہ کیا ہے سب ہم اس کو ون پیکسل کردہ دوبارہ سے پھر سے لاپنٹ بکٹ ٹول لیتے ہیں اور کوئی سا بھی رینڈم کلر اپلائی کر دیتے ہیں اور وہ یہی بتا رہے ہیں میں اکے کر دیتا ہوں اور ہم نے کوئی بھی ہم نے ویسے بھی ہم نے کوئی افیکٹ اس کے اوپر یوز نہیں کیا ہوا اور یہ چیز ہمارے پاس آگئے اب یہاں پہ اگر مجھے ان کو چینج کرنا ہے کلرز کو تو میں کیا یوز کر سکتا ہوں لائف پینٹ سیلیکشن ٹول اگر ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں آپ انڈیویجول پارٹس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور سلیکٹ کر کے یہی پر ہم ان کے کلرز کو بھی چینج کر سکتے ہیں یہی کام ہم ایکسپینڈ کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم زیادہ در لائف پینٹ بکٹ ٹول کو یوز کرتے ہیں اور اگر مجھے ان کے کلرز کو چینج ہی کرنا ہے تو میں ان کو کیا کرنا ہوں گا ایکسپینڈ اوکی اور اگر میں ان کو انگروپ کرتا ہوں اور ایک گروپ میرے پاس آجائے گا پھر اگر مجھے کلر چینج کرنا ہے کسی بھی شیف کا میں سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کر کے کلر چینج کرنا ہوں گا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ پرسپیکٹیو گریٹ ٹول ہے اور اگر کبھی بھی آپ سے غلطی سے بھی اگر آپ اس پہ کلک ہو جائے تو اگر کوئی بھی دوسرا ٹول سلیکٹ کرو گے تو یہ نہیں کلوز ہوگا اگر آپ کو اس کا نہیں بتا کہ اس کو کلوز کیسے کرنا ہے تو آپ کو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ سے نیو آر بور بنانا پڑ جائے یا ایسے آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو تو سب سے پہلے کہ اس کو کلوز کیسے کرنا ہے تو دوبارہ سے آپ اسی ٹول کو سلیکٹ کریں گے پرسپیکٹیو گریٹ ٹول کو اور یہاں پہ آپ کو یہ چھوٹا سا ایک ویجٹ نظر آرہا ہے اور یہاں پہ چھوٹا سا اس میں ایک کروس ہے جس پہ لکھا ہے ہائٹ گریٹ اگر آپ اس پہ کلک کریں گے یہ تب ہی آف ہوگا ویسے یہ آف نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو میں سمپل اس کو دوبارہ سمکیا کرتے ہیں کوئی اور ٹول سلیکٹ کرتے ہیں پھر سے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور ہمارے پر یہ پرسپیکٹیو گریٹ ٹول آجائے گا اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ٹول بار ہے وہ آپ نے پراپرلی یہاں پہ ڈاک نہیں کی ہوتی سٹیک نہیں کی ہوتی تو ہو سکتا ہے اگر میں اس کو یہاں پر ایسے ہی ٹول بار کو رکھوں تو جو ویجڈ ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ہائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میک شو جو ٹول بار ہے آپ نے اس کو پراپرلی یہاں پہ سٹیک کیا ہوں ڈاک کیا ہوں تاکہ ویجڈ آپ کو یہاں پہ نظر آسکے ٹھیک ہے اور اگر میں پرسپیکٹیو پر ٹول پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس جو مین اپشن ہے وہ کس چیز کے ہے کہ اس کو شو کہاں پہ کرنا ہے ٹاپ لیفٹ کارنر میں شو کرنا ہے ہم اس کو باٹم رائٹ پہ بھی شو کر سکتے ہیں کلک ہو کے کروں گا اب یہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے اب یہ بھی چینج کر سکتے ہیں تو میں بلکہ انفیکٹ اس کو چینج کر کے ٹاپ رائٹ کارنر میں یہاں پہ شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں بھی آپ کے پاس یہ پرسپیکٹیو گریٹ آگیا اور یہ جو پرسپیکٹیو آپ کو دکھا رہا ہے گریٹ کا یہ 2 pونٹ پرسپیکٹیو ہے 2 pونٹ view پرسپیکٹیو ہم اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں تو اگر میں ویو میں جاؤں اور ویو میں یہاں پہ پرسپیکٹیو گریٹ اور یہاں پہ اگر مجھے 1.1.1.0 viu دیکھنا ہے یہ آپ کے پاس 1.1.0ا MOR v衣 آجاfill اور 2.1 یہ جو اب ہی ہم دیکھ رہے تھے by default اس کو 2 پوائنٹ میں ہی دیکھاتا ہے یہ 2 پوائنٹ ویو ہے اور اگر آپ نے میں 3 point view میں دیکھنا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو 3 point view میں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو دوبارہ سے view اور perspective grade اور میں اس کو 2 point میں ہی رہنے دیتا ہوں اور اسی طرح اگر آپ اس tool کو select کریں گے سارے آپ کو یہاں پہ یہ points شو ہو جائیں گے اور جس سے ہم اپنی مرضی سے اس grid کو customize بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر مجھے اس کو ایسے رکھنا ہے میں اس کو ایسے بھی رکھ سکتا ہوں بلکل میں اس کو ground level پہ اگر لیسے مجھے کوئی building بنانی ہے ایک perspective میں بنانی ہے تو یہاں پہ اس کو بنانا میں لیے کافی easy ہو جائے گا تو دوبارہ سے اس کو reset کرنے کے لیے میں یہاں پہ perspective grade اور یہاں پہ اگر ہم اس کو undo کر دیں اور ملکہ undo کرنے کے بجائے میں اس کو perspective grade اور یہاں پہ 2 point 2 point کرتے ہیں یہ by default ایسے normal دوبارہ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم چیزوں کو کیسے draw کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ چھوڑا سا ویجڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر ایک کیوب بنا رہا ہے اور ابھی یہاں پہ یہ جو blue side ہے بسی کے لیے جو left grid ہے وہ selected ہے اگر میں کوئی بھی shape یہاں پہ لیتا ہوں اور color بھی ہم change کر لیتے ہیں لیسے ہم color لے لیتے ہیں red اور اگر میں اس کو یہاں پہ آکے draw کروں گا تو وہ اس کو exact اسی perspective میں left side پہ بنا رہا ہے اور اگر میں اس کو جتنا مرضی میں اس کو stretch کر لوں اس کو اسی perspective میں بنائے گا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی کوئی بھی shape بنانی کوئی بھی خاص طور پر building بنانی ہو تو آپ کے لیے بڑا easy ہو جاتا ہے اس کو اس perspective tool سے draw کرنا اسی طرح اگر for example میں control z اس کو undo کرتے ہیں پھر سمیہ بناتا ہوں اور اس کو میں اتنا ہی رہنے دیتا ہوں اسی طرح for example اگر مجھے right side پہ right grid پہ اس کو بنانا ہے تو میں یہاں پہ پہلے select کروں گا تو یہاں پہ orange grid آپ کا select ہو گیا اور اب اگر ہم اس کو بنائیں color ہم یہاں پہ کیوں نہ تھوڑا سا dark لے لیتے ہیں اور dark لے کر اگر ہم draw کریں گے تو again ہمیں تھوڑا سا perspective اس میں نظر آئے گا ہم light color بھی لے سکتے ہیں اور light color لے کر ہم توڑا سماس کو بلکہ light ہی کر دیتا ہوں یا dark رہنے دیتے ہیں اسی طرح اگر for example میں دوبارہ سے میں select کرتا ہوں perspective grid tool اور یہاں پہ ہم click کرتے ہیں دوبارہ سے left side پہ اور یہاں پہ آ کر اسی طرح ہم یہ shapes easily بنا لیتے ہیں بہت easy tool ہے اور اسی طرح اگر اس کو delete کرنا ہے ہم ان shapes کو delete بھی کر سکتے ہیں اور اسی میں آپ کو یہاں پہ اگر آپ right click کریں گے آپ کو کیا مل جائے گا perspective selection tool آپ ان shapes کو select کر کے ان کو rearrange کر سکتے ہیں colors change کر سکتے ہیں میں اس کو بھی delete کرتا ہوں اسی طرح اگر for example میں یہ click کر دیتا ہوں بیس میں ٹھیک ہے تو اب اگر میں کوئی بھی shape لوں گا میں perspective لے لیتا ہوں اور یہاں پہ تو اب یہ کیا کرے گا اس کو یہاں نیچے بیس میں بھی ہم بنا سکتے ہیں اور یہاں اس کو اوپر بھی ہم ایسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک simple سا بڑا simple سا design میں آپ کو بنا کر اس میں دکھا دیتا ہوں جیسے for example مجھے کسی construction company کا for example میں نے control z پہلے اس کو undo کرتا ہوں اور یہاں پہ میں پہلے left grid ہی لے لیتا ہوں تو for example اگر مجھے کسی construction company کا کوئی design بنانا ہے logo بنانا اس کو مجھے perspective میں show کرنا ہے تو میرے بہت easy ہو جائے گا perspective grid tool میں اس کو بنانا تو for example اگر میں ایک color یہ لے لیتا ہوں اور color guide میں یہاں پہ مجھے tints اور shades مل جائیں گے اور پھر مجھے گیا کرنا ہے simple یہاں پہ نیچے یہ چیز بنانی ہے سمپل میں ایک door بنا رہا ہوں ایک side building کی بنا رہا ہوں جس کو مجھے show کرنا ہے کہ اس کا یہاں پہ نیچے کیا بن رہا ہے ایک shadow بن رہا ہے اور پھر اگر مجھے اس کو off کرنا ہے تو میں یہاں پہ perspective grid tool لیتا ہوں اور یہاں پہ رہا کے میں اس کو close کر دیتا ہوں اب صرف مجھے کیا کرنا ہے ان کا stacking orders چینج کرنا ہے تو اس shape کو ہم اوپر رکھیں گے اور دوسری shape نہیں چاہا جائے گے تو اب یہاں پہ تھوڑا سا zoom in کر کے direct selection tool اور کیوں نہ ان پوائنٹ کو اس کے ساتھ ہم properly match کرنا ہے اس میں ایشو نہیں آ رہا تو یہاں پہ آپ کے پاس بہت سمپل سا ایک design بن گیا ہے جو بیسے بنانا مشکل تھا ہو سکتا ہے اس میں آپ کو exact آپ گیس نہ کر پائیں کہ اس کا perspective کیا بن رہا ہے لیکن یہاں پہ اس کا perspective بالکل perfect بنے گا اور اگر کسی construction company کا نام لیسے اگر L سے start ہو رہا ہے تو بہت زیادہ اس کا کیا بن جائے گا ایک mark بن جائے گا ٹھیک ہے تو perspective grade tool کو آپ ایسے use کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں بس tool ہے mesh tool اور mesh tool basically ہم fill پہ use کرتے ہیں اور اس کے لئے کیوں نہ میں سب سے پہلے ایک drop بنا لو ٹھیک ہے اور یہاں پہ direct selection tool لیتے ہیں اس پوائنٹ کو میں select کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ ایسے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے direct selection اس کو بھی تھوڑا سا منیچے لے کر آتے ہیں اور پھر میں alt key press کر کے یہاں پہ مجھے کیا چاہیے corner چاہیے تو یہاں پہ یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان پوائنٹ کو مجھے کیا کرنا ہے definitely تھوڑا smooth کرنا ہے اس کو تھوڑا سا قریب کرتے ہیں اور ایسے اگر کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا اس کو مجھے دوبارہ سے fix کرنے میں تو میں کیوں نہ یہاں پہ کیا کروں یہاں پہ ایک سے اور یہ بلکہ shape تھوڑی سی اور خراب ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو کیوں نہ ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا ادھر اور یہاں پہ یہ ٹھیک ہے تو shaper tool پہ میں right click کروں گا اور یہاں پہ مجھے کیا مل جائے گا smooth tool اور یہاں پہ آکر ہم جلدی سے اس کو کیا کر دیتے ہیں smooth کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا یہاں پہ جو lines تھی ان کو بلکل perfect smooth کر دے گا sorry anchor points کو smooth کر دے گا ٹھیک ہے اور جو پاتھ ہوگا وہ automatically اس کا smooth ہو جائے گا یہ چیز میرے پاس آگے اور اگر میں اب direct selection tool دے رہا ہوں تو یہاں پہ definitely کافی زیادہ anchor points شو ہو رہے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں simplify تو right click کر کے یہاں پہ ہم choose کر لیتے ہیں simplify اور یہاں پہ ہمارے پاس points کتنے رہے گے صرف چار points رہے گے اور یہ میرے پاس ایک drop انگی ہے ٹھیک ہے مجھے اس میں اپنی مرضی سے highlights اور shadows دینے ایک option میرے پاس gradient میں free transform کا بھی ہے ٹھیک ہے لیکن پرانے version میں free transform کا option نہیں تھا ساری میں free transform کہہ رہا ہوں free form کا option نہیں تھا تو پھر ہم کیا use کرتے تھے پھر ہم ہم mesh tool کو ہی use کرتے تھے اور mesh tool again صرف آپ کے fill پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کس purpose کے لئے use کرتے ہیں colors کو warp کرنے کے لئے جیسے اگر آپ نے کسی shape کو warp کرنا ہے تو آپ ہمیشہ کیا use کریں گے envelope distort اور make with mesh top object آپ یہ use کر سکتے ہیں اگر آپ نے colors کو warp کرنے آپ ہمیشہ کیا use کریں گے mesh tool اور mesh tool ہمیشہ fill پہ کام کرے گا اگر میں اس کو stroke دے دیتا ہوں mesh tool لوں گا تو یہاں پہ دیکھا ساتھ ہی آپ کو error کا icon دے رہا ہے کہ نہیں یہ stroke پہ کام نہیں کر سکتا تو میں دوبارہ سے اس کو mesh use کر لیتا ہوں اور یہ ہی color choose کر لیتے ہیں بلکہ اور پھر کلر گائنٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ again tints اور shades اس کے آ جائیں گے اب for example یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہاں پہ highlight show کرنے تو میں یہاں پہ mesh tool لیتا ہوں اور یہاں پہ میں جو ہی click کروں گا تو اس پورے fill کے اوپر آپ کو grid بنتا ہوا نظر آئے گا اور یہاں پہ بیچ میں کیا آ رہا ہے anchor point اب یہ جو anchor points ہیں یہ mesh کے اور اس mesh کے جو anchor points ہوں گے ان کے ہمیشہ آپ کو یہ 4 bezier handles ملیں گے اور آپ نے صرف کیا کرنا ہے اب یہی والا point selected ہے تو ہم اس کو کوئی light color apply کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو اور still آپ اس کو move کر سکتے ہو اگر میں اس anchor point کو direct selection tool سے move کروں گا تو میں کیا کروں اپنی مرضی سے move کر سکتا ہوں اسی طرح اگر مجھے یہاں پہ shadows show کرنے ہیں میں دوبارہ سے mesh tool لوں گا اور اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ again میرے پاس کیا بن رہے ہیں anchor points بن رہے ہیں control z کرتے ہیں پھر سے ایک دفعہ try کرتے ہیں یہ anchor points بن رہے ہیں بعد میں چلیں پہلے ہی ہم ان کو جسٹ کر لیتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی سے یہاں پہ میں تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ جو handle ہے اب یہاں پہ مجھے handle clear نظر نہیں آرہا تو پہلے کیوں نہ ان کا colors کو ہم change کر لیں تو یہاں پہ مجھے ان سارے points کو select کرنا ہے اور ان کا color تھوڑا سا ہم کیا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس handle کو بھی میں تھوڑا سا ایسے smooth کر لیتا ہوں تاکہ ان میں بڑا ایک curve بنے اور ایک smooth transition تو یہاں پہ بھی ہم یہ curve کرتے ہیں بشک ہم zoom in کر لیں اور اس point کو بھی تھوڑا سا پیچھے drag کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی یہ چیز ہم ایسے کر لیتے ہیں اور پھر سے میں کیا کر سکتا ہوں یہ والے جو points ہیں یہ والے میں نے points select کی اور شفٹ پریس کر کے لیتے ہیں میں ابھی اس کو select ہی رہنے دیتا ہوں اور میں ان points کو تھوڑا سا dark color apply کر دیتا ہوں یہ والے بھی selected ہی تھا تو آپ کے پاس اگین بہت زبدست آپ کے پاس ایک artwork تیار ہو جائے گا جو اگین ویسے بنانا ذرا مشکل ہے اور اس میں اگین ایک illusion create اور ہے 3D کا تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ فری فارم سے اچھا result نہیں آرہا اور یہاں بھی بھی اگر ہم دیکھیں ان points کو تھوڑا سا smooth کرتا ہوں یہ میں تھوڑا سا زیادہ کر دیا میں نے alt کی پریس کر کے کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کے پاس اپشن ایک اویلیبل ہے in the form of mesh tool کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے اس کو یوز کیا ہے اور ریزلٹس نہیں آرہا تو پھر آپ کس پہ ریلائی کریں گے مثال اس کو میں delete کرتا ہوں ایک simple اپل ہم بنانے کوشش کرتے ہیں اور یہاں پہ دونوں کو select کرتے ہیں اور select کر کے ابھی کے لئے میں color یہ shift m shape builder tool ان کو ہم unite کر دیں گے پھر direct selection tool سے کیا کریں گے ان تین point کو select کر کے نیچے کی طرف drag کرتا ہوں اور پھر ان دونوں points کو select کر کے ان کو کیوں نہ ہم ثوڑا سا smooth کرتے ہیں اور let's say start میں ہم ایک ہی color لے لیتے ہیں اور پھر میرے پاس یہاں پر کیا جائیں گے اس کے tints اور shades جائیں گے جیسے for example یہاں پہ مجھے ایسے show کرنا ہے کہ اس کی stem پہ اندر کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ mesh tool اور میں یہاں پہ ایسے click کرتا ہوں کیا بن گیا اس کے اوپر ایک mesh ایک grid بن گیا اور اس کا color مجھے کیا کرنا ہے اس لئے دارک شو کرنا ہے let's say ہم کافی زدہ دارک کرتے ہیں لیکن اب وہ کیا کر رہا ہے پورے shape کو effect کر رہا ہے it means کہ مجھے اس کو یہاں پہ bound کرنا پڑے گا تو میں یہاں اسی پر اسی line پہ میں click کروں گا تو وہاں پہ ایک اور anchor point بن جائے گا ٹھیک ہے اور make sure control z undo کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ بن جائے الگ سے دوسری line نہ بنے اور اس کا color ہم دوبارہ سے یہی والا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی مجھے کیا کرنا ہے click وہی color select ہے یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی اور پھر اگر میں direct selection سے اس point کو selected کے اگر نیچے کی طرف شفٹ کروں تو آپ کے پاس اگین ایک 3D کا illusion بننا سٹارٹ ہو جائے گا اور ہم یہاں پہ بھی ایک point add کر سکتے ہیں تو match tool سے اگر میں یہاں پہ بھی click کر دوں تو یہ point اور پھر ہم اس کا color change کر لیں گے sorry یہ والا color change کر لیتے ہیں اور پھر اس کو زارا adjust کر لیں گے یہ چیز آپ کے پاس آ جائے گے اور پھر جہاں جہاں پہ بھی آپ نے shadows create کرنے ہیں آپ mesh tool سے create کر سکتے ہیں جیسے اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں یہاں پہ بھی میں points لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں highlights اور shadows بنانے ہیں تو آپ کو اتنے زیادہ points یہاں پہ show کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لیتے میں یہ point select کرتا ہوں ان کو ہم تھوڑا سا ایسے dark کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ والے points ہیں یہ selected ہیں ان کو بھی میں color تھوڑا سا dark اور اسی طرح یہاں پہ یہ والے ان کو بھی تھوڑا سا color dark اور again وہ ساری shape کو یہاں پہ effect کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں click کروں گا make sure کہ ہم اسی line پہ click کر لیں تاکہ extra line draw now تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں لیسے یہاں پہ مجھے میں click کرتا ہوں یہاں پہ مجھے کیا create کرنے ہیں highlights create کرنے ہیں تو یہاں پہ ہم ان سارے points کو select کرتے ہیں ان سارے points کلر چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی میں اس کو یہ color apply کر دیتا ہوں اسی طرح یہاں پہ بھی ہم یہ color apply کر دیتے ہیں ایسے اور پھر اگر لیسے مجھے کہیں جہاں پہ بھی اس کو باؤنڈ کرنا ہے وہاں پہ میں اس کو باؤنڈ کر دوں گا کہ وہاں سے آگے وہ نہ جائے اور اسی طرح جہاں پہ بھی آپ click کرو گے وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہ highlights create کر سکتے ہیں ان کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں انڈڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے بہت ایکسپینڈ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں یہاں سے match tool ہے دوبارہ یہاں پہ ایک line create کرنے میں control set کرتا ہوں کوش کرتا ہوں کہ اسی line پر ہاں اور پھر direct selection سے ہم کیا کریں گے ان دونوں کو select کریں ہمیں آئی ڈروپر لے لیتے ہیں کلر لے لیتے ہیں یہ اور اس کا بھی کلر لے لیں گے ہم یہاں sorry میں نے selection tool select کر لیا تھا اس نے سب کو ایک کلر دے دیا تو direct selection tool یہاں پوائنٹ select کریں گے اور اس کا بھی کلر چینج کر کے یہ اور پھر ہم ان کو آپ move کر سکتے ہو ان کی handles کو rotate کر سکتے ہو ٹھیک ہے تاکہ جو colors ہیں ان کو آپ اپنی مرضی سے adjust کر سکو ٹھیک ہے یہ چیز تو اس طرح بڑے ایزیلی آپ اس طرح کی shapes بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں تو یہاں پہ pen tool اور pen tool لے کر میں یہاں پہ لیتے ہیں ہم create کر لیتے ہیں ایک میں پیٹل کر لیتا ہوں فلار ٹھیک ہے پھول کی جو ایک پتی ہوتی ہے ہم وہ basically وہ بنا لیتے ہیں اور لیتے ہیں کہ اس کا color میں green juice کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے یہاں پہ کیا شو کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ اندر کی طرف فولڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک illusion create کرنے ایسے لگے کہ وہ shape 3D کی ہے تو میں کیا کروں گا simple mesh tool میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور آپ کسی بھی point اگر میں anchor point select کر رہا ہوں یہاں پہ کسی بھی point تا اس کے color کی opacity 0 ہو گئے اور وہاں پہ آپ کو نیچے background نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم یہ بھی کر سکتے اس کو select کر کے دوبارہ سے opacity 100 کر دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ 100 اور پھر color guide میں جا کے یہاں پہ ایک دار کلر چوز کر لیتے ہیں کافی دار کلر چوز کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ اچھا contrast create ہو اب مجھے کیا کرنے صرف اس کو move کرنا ہے اگر میں اس کو نیچے کی طرف move کرتا ہوں اور یہ جو handles ہیں ان سے میں کیا کروں گا اس میں ایک tension create کروں گا basically ایک curve create ہو رہا ہے جس سے ایک sharp edge بن رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک illusion بننا سٹارٹ ہو جائے گا کہ یہ shape sorry Ctrl Z یہ shape ایک 3D میں 3D perspective میں ہے یہ چیز ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک illusion بننا سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا کم کرتا ہوں اس side پہ زیادہ اور اس کو point کو تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں تاکہ یہ چیز اور اس کو تھوڑا سا اوپر اس کو تھوڑا سا smooth کر دیتے ہیں اور اسی طرح sorry یہ جو handle ہے اس کو میں sorry ڈریکٹ سیلیکشن ٹول اور make sure صرف آپ ہینڈل سیلیکٹ کرو اور یہاں پہ بھی ہم اس کو تھوڑا ڈریک کر دیتے ہیں یہ میں کر دیتا ہوں تو آپ کے پاس دیکھا لگ رہا ہے جیسے یہ shape کیا ہے ایک 3D میں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور بڑے مزے کہ آپ اس پہ آرٹ وکس کر سکتے ہیں لٹرلی لگتا ہے کہ آپ نے اس کو خود سے پینٹ کیا ہوا ایک illusion آپ کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے ایفیکٹ اور اگر میں اس پہ transform کا ایفیکٹ اپلائے کروں اور اگر ہم scale ڈاؤن کر لیتے ہیں copies کو اور ان کو ہم move بھی کرتے ہیں اور copies بھی ہمیں چاہئے ہیں اور copies کو ہم vertically بھی move کرتے ہیں vertically بھی ہم اس کو move کرتے ہیں horizontally بھی move کرتے ہیں ان میں angle بھی تو میں ویسے یہ random سمپل ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم یہ چیز بھی کر سکتے ہیں اور پھر ہم copies زیادہ کرتے جائیں تو بڑے مزے کہ آپ کی artworks ایسے بننا سٹارٹ ہو جائیں گے ابسٹریکٹ آرٹ وکس آپ بنا سکتے ہیں تو میں ویسے ایفیکٹ اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر میں ایفیکٹ کروں گا تو اس طرح کی چیزیں اپلائے ہو جائے گی تو اس طرح کی چیزیں ہم اس میں کر سکتے ہیں ابسٹریکٹ آرٹس کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہم نے بنائی mesh tool کی مدد سے اس کے بعد gradient tool یہ بھی کئی دفعہ پہلے ہمیں use کر چکے ہیں اس کے بعد eye dropper tool یہ بھی کر چکے ہیں measure tool simply distance measure ویسے ویسے اگر آپ کے پاس دو shape اور مجھے 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 سمبل spread tool یہ بھی ہم نے کر لیا اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس graph tool اور اس میں آپ کے پاس کافی قسم کے کافی types کے آپ کے پاس یہاں پہ graphs ہیں اور بہت مزے کا tool ہے جیسے اگر آپ کو graph بنانا ہے mostly اس طرح کی چیزیں آپ ms word میں ms excel میں powerpoint میں یہ چیزیں بناتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی illustrator میں بھی آپ اس طرح کی graph بنا سکتے ہیں تو start کرتے ہیں column graph سے اور میں اس کو ڈراغ کرتا ہوں تو ایسا میں اس کو ڈراغ کروں گا اور یہاں پہ یہ میرے پاس graph بن گیا اور ساتھ ہی میرے پاس ایک table آ گیا sheet آ گیا اس طرح کی sheet آپ excel software میں بھی دیکھتے ہیں گوگل sheets میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ صرف مجھے اب کیا کرنا ہے انٹریز کرنی ہے مجھے انٹریز کر لیتے ہیں جیسے مجھے اور اور یہاں پہ دیکھنا ہے کہ number of students کتنے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ اچھا basic جو بیج ہے اس میں students ہیں 20 اور اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں ویڈیو گرفی ویڈیو گرفی میں ہم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو students ہیں وہ ہیں let's say 18 اور یہاں پہ آپ کو دیکھا graph change ہوتا ہوا update ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں let's say graphic design simple میں graphic لکھ لیتا ہوں اور اس میں ہم لکھ لیتے ہیں let's say 24 اور اس کے بعد پروگرامنگ اور پروگرامنگ میں ہم لکھ لیتے ہیں student ہیں 20 اور آخر میں ہم لکھ لیتے ہیں digital marketing اور میں نے وہی کورس لکھے جو یہاں پہ ابھی ہم آپ کو اپنے institute میں کروا رہے ہیں تو یہاں پہ بھی میں لکھ لیتا ہوں 22 ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو thoughts table یہاں سے expand نہیں ہوگا میں دیکھ رہا ہوں جیسے excel میں یا google sheet میں یہ easily ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ چلیں کوئی ایشو نہیں اور یہاں بھی میرے پاس اس نے ایک table بنا کے دے دی اور اب اس کے لیے میں اس کو کیا کرتا ہوں اس کو select کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں نہیں نہیں ہو رہا تو میں اس کو simple select کر کے یہاں سے ہم اس کو ٹک کر دیتے ہیں یا simple ہم اس کو close بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے اس کو تھوڑا سا fix کرنا ہے کلرز کو change کرنا ہے ایڈٹ کرنا ہے تو still آپ ابھی یہ graph ہے نے اس کو expand نہیں کیا اور ویسے بھی آپ اس کو expand نہیں کر سکتے اگر مجھے اس کو گروپ میں convert کرنا ہے اگر آپ layers میں دیکھو نا یہاں پہ آپ کو graph نظر آ رہا ہے تو اگر میں اس کو object میں جا کے expand کر رہا ہوں تو کوئی فرق اس کو نہیں پارا لیکن اگر مجھے اس کو ungroup کرنا ہے الگ الگ shifts میں convert کرنا ہے تو صرف آپ کیا کرو گے یہاں پر آکے ungroup کر دو گے آپ ungroup کرو گے جیسے میں ungroup کر رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہی آپ graph con group کرو گے تو اس کو آپ دوبارہ edit نہیں کیا سکتے ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے میں no کر دیتا ہوں اور پھر مجھے اس کو کیسے change کرنا ہے میں ڈیفرنٹ کلرز اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ اور کیوں نہیں یہاں پہ ہم کوئی کلر پیلٹس یہاں سے لے لیتے ہیں نیوٹرل کلرز لے لیتا ہوں یہاں پہ یا ہمارے پاس یہاں سکن ٹونز نیچر نیچر میں ہم لے لیتے ہیں میں سیزنز لے لیتا ہوں سنپل یہاں پہ ہم یہ والے کلرز یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا گیا اگر آپ ڈیریکٹ سیلیکشن ایسے سیلیکٹ کریں گے کسی بھی کلر پر کلک کریں گے وہ سارے کلرز کو چینج کر دے گا تو مجھے جو کلرز ان کو الگ الگ چینج کرنا ہے تو پھر میں کیا یوز کروں گا ڈیریکٹ سیلیکشن ٹون ٹھیک ہے تو پہلے ہم ایک کو سیلیکٹ کریں گے اور اسی طرح اگر یہاں پہ یہ کلرز مجھے اپلائی کرنے اور پھر اسی طرح ہم کوئی بھی رینڈم کلرز یہاں پہ کیوں نہ ہم یہی شیڈ لے لیں اور آخری کلر میچ کر لیتے ہیں ہم یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی والا میں لے لیتا ہوں یہ والا چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس لکھا رہا رہا ہے سٹوڈنٹ ہم اس کو موف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا مجھے اس کو انگروپ کرنا پڑے گا پھر مجھے اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں کنٹرول زیٹ اس کو انڈو کر دیتا ہوں اور اگر مجھے اس کے ٹائ فیس کو چینج کرنا ہے تو میں نے کس سے سیلیکٹ کیا ڈریکٹ سیلیکشن ٹول سے اور پھر یہاں پہ کریکٹر میں کیوں نہ پہلے اس کو کلوز کر دیں ہم ٹائ فیس چینج کر سکتے ہیں تو ٹائ فیس میں لے لیتا ہوں کوئی کنڈنس اور اس کے لئے میں لے لیتا ہوں آسولٹ ٹھیک ہے اور آسولٹ میں بولڈ آل کیپ کر لیتے ہیں ان کے بھی ہم کلرز چینج کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی ان سب کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں آسولٹ اور آسولٹ بولڈ دیا ریگولر کر لیتے ہیں اور بلکہ ٹھیک ہے اور پھر ان کا ٹائ فیس ہم تھوڑا سوری ان کا فونٹ سائز ہم تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اور آپ ان کو انڈیویجل سیلیکٹ کر کے موف بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں کنٹرول سے انڈو کر دیتا ہوں یہ میرے پاس گراف ہو گیا اب یہاں پہ ایک چیز اور مجھے نظر آرہی ہے کہ ان سب کی آؤٹلائن ہے ان سب کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ان کی آؤٹلائن کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں اس شیپ کی بھی آؤٹلائن ہوگی وہ بھی میں ختم کر دیتا ہوں تو اس طرح ہم گراف کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اب یہ میرے پاس یہ گراف آگیا ڈیفرنٹ کلرز میں اب اسی پہ ہم لیسے مجھے اس کی ویلیو کو چینج کرنا ہے دوبارہ سے ایڈٹ کرنا ہے تو میں رائٹ کلک کروں گا اور یہاں پہ آپ کو ٹائپ کار ڈیٹا کار ڈیزائن یہ آپ چینج کر سکتے ہیں وہی سیم اپشن اگر آپ پروپٹیز میں جائیں یہاں پہ آپ کو یہ اپشن اس سے ریلیمنٹ یہاں پہ بھی مل جائیں گے گراف ٹائپ گراف ڈیٹا ٹھیک ہے تو میں یہی پہ رائٹ کلک کر کے یوز کر لیتا ہوں جیسے مجھے ڈیٹا اس میں مزید کو انٹری کرنی ہے یا چینج کرنی ہے تو جیسے میں یہاں پہ ویڈیو گروفی میں انٹری کر دیتا ہوں سٹوڈن میں ٹوئنٹی فائیو سٹوڈن میں ٹوئنٹی فائیو ہوگے تو دیکھا وہ اسی کو کیا کر رہا ہے لائف اپ ڈیٹ کر رہا ہے چینج کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر مجھے اس کی ٹائپ کو چینج کرنا ہے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ٹائپ پر تو میرے پاس یہاں پہ یہ باقی سارے گراف آ جائیں گے اور اس میں سے لیسے ہم چوز کر لیتے ہیں یہ پائی گراف یا پائی چارٹ ہم چوز کر لیتے ہیں کلک ہو کے تو تھوڑا سا گراف اب ہمیں عجیب سا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں صرف کیا کرنا ہے تو بارہ سے میں رائٹ کلک کروں گا اور ڈیٹا میں جاؤں گا اور یہاں پہ میں روز اینڈ کولمز کو آپس میں ٹرانسپوس کرنوں گا بیسکلی سواپ کرنوں گا اور یہ اپشن ہے جو پہلے امپورٹ ڈیٹا تو امپورٹ ڈیٹا یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایکسل یا گوگل شیپ کی فائل ہے وہاں سے آپ ڈیٹا اس ایس یہاں پہ امپورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں سیمپل کرتا ہوں ٹرانسپورم اور یہاں بھی ایکسل سٹائل اگر آپ اس کو کولم ویٹ زیادہ کر لیں یہ اپشن تھا اور یہاں پہ میں لسے ٹولف کر دیتا ہوں کلک ہو کے تاکہ کہ ہمیں اٹلیس نام یہاں پہ نظر آسکیں اچھا تو میں جو ہی اس کو ٹرانسپورز کروں گا تو تب وہ کیا کرے گا ان کولمز اور ویٹ کو آپس میں چینج کر دے گا لیکن میں نے ای ٹھنک اس کو سلیکٹ نہیں کیا ہوا تھا اور ٹک کرتے ہیں اور یہاں بھی یہ چیز اپلائے ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ کلرز میں اگین آپ کو دکھا رہا ہے اور دوبارہ سے ہم اس کے کلرز کو چینج کر سکتے ہیں تو ای ٹھنک بیس کلر بیسک کو ہمیں چینج کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں بھی یہ چیز ہمارے پاس آگئے تو اس کو میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں اور کیوں نہ ڈیریکٹ سلیکشن سے پھر سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کو بھی ہم اور اس کو بھی ہم کیوں نہ سکیل اپ کر لیں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم بولڈ کر لیتے ہیں یہ چیز ہمارے پاس آگئے اب اسی طرح اگر مجھے ان کے کلرز کو چینج کرنا ہے تو پہلے میں ایک سلیکٹ کرتا ہوں اور سویچز میں ہم جاتے ہیں اور یہاں پہ میں وہی والے سویچز لے لیتا ہوں نیچر سیزن بلکہ سٹون ان برک بیچ اور یہاں پہ ہم یہ والے کلرز لے لیتے ہیں پہلا کلر ہم لے لیتے ہیں پہلے سلیکٹ کریں گے پہلے ڈی سلیکٹ سلیکٹ کی شیپ اور یہ اس کے سٹوک پر اپلائے کر رہا ہے سٹوک پر اپلائے نہیں کرنا اور یہاں پہ یہ اور میں اگر ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ ہم کیوں کلر پیلٹ ذرا اچھا لگ رہا تھا پہلے والا تو میں کوشش کرتا ہوں یہ میٹل کے ہمارے پاس آجیں گے اور میٹل کے بعد سیزن سیزن والے ہم نے سیزن والے ہی یوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے سیزن والے یوز نہیں کیا تھا لیکن چلیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہ چیزیں ہم یہاں پر اپلائے کر لیتے ہیں اور ایک کلر میں لے لیتا ہوں یہ تھوڑا سا لائٹ لے لیتا ہوں اور ان سب کا سٹوک ڈیفنیٹلی ہمیں ختم کرنا ہے تو اس کا سٹوک ہے اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے اور ان سٹوک ہم ختم کر دیتے ہیں اس کا نہیں ہے اور پھر اسی طرح ہمیں یہاں پہ بھی کیا کرنا ہے کلر کو ایک زیکٹ میچ کر دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ کنفیوجن نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں اب جیسے ہمیں کیسے بتا جلے گا تو ہم دوبارہ سے ڈیٹا میں جاتے ہیں اور لیسے میں بیس کم کر دیتا ہوں ٹین تو یہاں پہ یہ بیسک ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آگے 25 یہ ویڈیو گروفی ہوگا دیفنیٹلی تو اگر میں اس کو کم کرتا ہوں 20 رائٹ یہ کم ہو رہا ہے 25 سوری زیادہ کافی زیادہ value آگے 25 ٹھیک ہے اور باقی پہر اسی طرح ہوں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ اس طرح یہ clockwise direction میں مل رہے ہیں تو Direct Selection To A کو select کیا آئی ڈروپر سے Color Match پھر اسی طرح A سے Direct Selection To پہلے D select select کیا Color Match اور پھر ہم جلدی سے یہاں پہ سارے Color Match کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور still یہ کیا ہے جو آپ کا یہ Graph ہے یہ Editable ہے آپ اس کو یہاں پہ ہی update کر سکتے ہیں live کر سکتے ہیں live sorry change کر سکتے ہیں تو لیسے اگر مجھے اس کو 3D کا effect دینا ہے بلکہ آپ اس میں یہ بھی کام کر سکتے ہیں اگر اسی کے اوپر اگر میں ایک circle draw کر دوں اور اس کا color ہم بیک گراؤن کے ساتھ میچ کر دیں گے تو Graph آپ کا اور بڑا مزے کا دکھنا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک کام ہم اور کر سکتے ہیں اگر میں اس کو یہاں پہ لے ہوں اور اس کا color آپ میچ کر لیتے ہیں ہم یہ بیک گراؤن کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اب ایک 3D کا effect دیتے ہیں اس میں یہ اور زیادہ اچھا لگے گا تو اس کے لئے مجھے اس کو definitely کیا کرنا پڑے گا انگروپ کرنا پڑے گا تو میں Graph کو select کرتا ہوں یہ والا Graph selected ہے اور object میں جا کے ہم اس کو کیا کر دیں گے انگروپ یا اس کی shortcut کیا ہے shift ctrl g اور یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو انگروپ کر دیا تو آپ دوبارہ سے یہ Graph کو edit نہیں کر سکتا اس میں data change نہیں کر سکتا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کر دیں گے اور اب میرے پاس یہاں پہ کیا بن گے یہ different groups بن گے تو ہم پھر سے اس کو انگروپ کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ اور یہ پھر ہمارے پاس group بنا ہوئے تو اس کو پھر سے ہم یہاں پہ انگروپ کرتے ہیں تو یہ الگ الگ یہ group بنے ہوئے ہیں ان سب کو ہم انگروپ کر لیتے ہیں یہ تو ہمارے پاس simple یہ چیز آجائے گی اور میں پھر کہہ کروں گا shift m shape builder tool اور یہ چیز میں منس کر دیتا ہوں تاکہ اگر ہم اب اس کو move کریں تو یہ چیز ہمارے پاس آجائے گی ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے میں اس کو یہاں پہ رہنے دیتا ہوں صرف میں کہہ کرتا ہوں ان سب کو select کرتا ہوں اور make sure آپ اس کو group کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں effect 3D اور میں اس پہ extrude and bevel اور بہت مزے کا effect یہ لگ رہا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا rotate کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں اور اس میں آپ depth کی value جو extrusion ہے وہ بھی ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں لیتے ہم اس کو 80 کر دیتے ہیں اور اگر ہم اس کو bevel بھی دیں ٹھیک ہے تو اور مزے کا effect بن جائے گا اس میں اور یہاں پہ ہم اس کو let's say 10 pixels اور اگر ہم اس کو یہی رہنے دیتے ہیں 10 click ok اور still آپ اس کو move کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی اس کو دوبارہ سے expand نہیں کیا تو میں double click کرتا ہوں اور اگر ایسے آپ کو confusion ہو رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو کنٹرول وائے کنٹرول وائے آپ کو کیا کرے گا سمپل آوٹلائن موڈ میں لے جائے گا اور سمپل میں کسی ایک piece کو باہر کی طرف drag کر دیتا ہوں پھر سے ہم double click کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھو تو بہت مزے کہ آپ 3D کے graphs بنا سکتے ہیں اور بہت easily آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان سب کو select کر کے delete کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے Artboard tool یہ بھی کئی دفعہ ہم use کر چکے ہیں اگر use نہیں کیا نیو آٹ بورٹس بنانے کے لئے اگر نہیں کیا ہے سمپل اگر آپ اس کو select کرو اور اگر آپ کو نیو آٹ بورٹس بنانے ہیں آگے چل کے بھی ہم بنائیں گے ملٹیپل آٹ بورٹس بنائیں گے تو اس طرح آپ کسی بھی width & height کے different sizes کے آپ آٹ بورٹس بنا سکتے ہیں اور آٹ بورٹ میں اگر آپ جاؤ تو یہاں پہ یہ ایڈ ہوتا جائیں گے آپ یہاں سے بھی ان کو remove کر سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اور اگر آپ ایک کو select کریں اور جیسے میں ہمیشہ چوز کرتا ہوں 12-8800 اور اگر آپ کو بعد میں یاد ہے کہ اس کی width & height مجھے چینج کرنی ہے تو یہیں اوپر کنٹرول بار میں سارے پریسیٹس آپ کو ایک ہی جگہ پر نظر آجائیں گے تو آپ ان کو یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں کوئیسا بھی چوز کر سکتے ہیں آپ name اس کا چینج کر سکتے ہیں آپ اس کی orientation کو چینج کر سکتے ہیں یعنی لینڈسکیپ اور پورٹریٹ میں چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ اوپشن ہے آپ اس کی width & height کو مزید چینج کر سکتے ہیں یہاں سے drag کر کے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے اوپشن آپ کو آرٹ بورٹ ٹول میں مل جاتے ہیں اور اگر آپ آرٹ بورٹس میں جا کے آرٹ بورٹ پیلٹ میں جا کے اگر آپ پلس پہ کلک کریں گے تو وہ اسی سائز کا سیم سائز کا 12-8800 کا وہ یہاں پہ کوپی بناتا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں پہ ان کو دوبارہ سے ری ارنج کرنا ہے جیسے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ری ارنج آل اور میں ان کو اس طرح لی اوٹ بتا دیتا ہوں کہ یہ اس طرح مووو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے بعد ڈیفرنٹ لی اوٹس ہیں آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں اور کولمیں کہہ دیتا ہوں ان کے دو کولم ہونے چاہئے ان کی بیچ کی آپ سپیسنگ بھی مینچن کر سکتے ہیں تو لی ایسے میں سپیسنگ کر دیتا ہوں ٹوین ٹھٹی پکسل کر دیتا ہوں کلک ہو کے اور یہاں پہ دیکھا یہ آپ کے آٹ بوٹس موو ہو گئے تو اگر فار ایزمپل آپ کوئی پی ڈی ایف بنا رہے ہیں کوئی میکزین بنا رہے ہیں تو اس میں ہر ایک آٹ بوٹ کو آپ ایک پیج کنسیڈر کر رہے ہیں تو اس طرح آپ ایک ہی فائل کے اندر اپ ٹو ہنڈرڈ پیجز ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پی ڈی ایف فائلز دیں تو وہ میں نے یہاں پر الیسٹریٹر میں اسی طرح بنائیں اور میک شور جب آپ بنا لیں گے بنانے کے بعد ان کے نمبرز میک شور آپ نے چیک کر لیں کیونہ جب وہ پی ڈی ایف بنائے گا تو ہو سکتا ہے وہ ان نمبرز کو کنسیڈر کریں اور پھر نمبرز اگر آگے پیچھے ہوں گے تو وہ پیج آپ کے دوبارہ سے آپ کو دوبارہ سے ان کو ری ارنج کرنا پڑے گا وہ شفل ہو جائیں گے تو ان کو میں یہاں سے ریموف کر دیتا ہوں یہ ہمارا آٹ بور ٹول اس کے بعد میں میں پاس سلائس ٹول اور سلائس ٹول بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس میں شیپس بنا لیتا ہوں ڈیفرنٹ شیپس ہم بنا لیتے ہیں اور ایسے پولیگن شیپ اور یہاں بھی ہم کیوں نہ کیپسل شیپ اور آخر میں ہم سٹار بنا لیتے ہیں تاکہ میں پاس ڈیفرنٹ شیپس ہیں تو اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے سے آئیکنس چاہیں اور آپ کو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی ہم نے ایمج بنانا ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں سیف اور ویب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ابھی آپ کو جیسے میں آپ کو پہلے ایک دفعہ وہ بھی چیز روائز ہو جائے گی تو اگر مجھے اس چیز کا ایمج بنانا ہے تو میں کیا کروں گا فائل اور ایکسپورٹ اور میں کیا کروں گا سیف اور ویب ٹھیک ہے سیف اور ویب میں اور اس کو جہاں سے چوز کر لیں گے جیپیک یہ باقی بھی فائل فارمٹس ہیں یہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی کے لئے ہم جیپیک چوز کر لیتے ہیں اور ایمج کا سائز وہی ہوگا جو آپ کے ہرپورٹ کا ہوگا بائی ڈیفالل لیکن آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی آپ نے فائل فارمٹس دینی ہے آپ نے دکھانا ہے اپنا ڈیزائن اپنا ہارٹ ورک دکھانا ہے تو جب آپ امیج بنایے تو آپ ان کو کیا کردیں ماک شروع ایسکر ڈیس کتنی ہونے چاہیے ہیں ٹو 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 ٹھیک ایسکر ایسکر کتنی ہونے چاہیے اپ ڈیٹ کرے گا اور یہاں پہ آپ کو صرف پری ویو دکھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ باقی شیاب سابکو کٹ کر کے صرف یہ ایمیج دکھا دے گا یہ صرف آپ کا پری ویو ہے اگر اس کو میں فٹ آن سکرین کرتا ہوں تو یہاں بھی دیکھا آپ کو یہ پورا ایمیج ہے اسی بنا کر دکھائے گا تو میں اس کو یہاں پہ سیف کرلوں گا اور یہاں پہ سیف کرلوں گا اور یہاں پہ سیف کرلوں گا اس کو لیسے ہم ٹیکسٹاو پہ سیف کرلیں گے مجھے ان کے الگ الگ امیجز چاہیے ہیں تو تب آپ کیا یوز کر سکتے ہیں اچھا اپشن ہمارے پاس یہاں پہ ایسیٹ ایکسپورٹس بھی ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایکسپورٹ فارس سکرینز بھی ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ ہارٹ بورٹس ہوں ایک ہی کلک میں آپ ان کو کیا بنا سکتے ہیں ان کے امیجز بنا سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ کلائنٹ کو ہمیشہ اپنے سٹارٹ میں ایک امیج دکھانا ہے آپ جو بھی کام الیسٹریٹر میں کر رہے ہیں جب آپ اس کو سیف کرتے ہو تو وہ سیمپل الیسٹریٹر کی اے آئی فائل بنتی ہے اور اس کو الیسٹریٹر میں ہی دیکھا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ نے اپنا کام کسی کو دکھانا ہے تو آپ ہمیشہ کیا کریں گے اس کا ایک امیج بنائیں گے اور یہ جو آپشن ہے سیف فر ویب اس کے آگے لکھاوے لیگیسی یہ ایک پرانا ورزن ہے جو کافی عرصے سے چلتا آرہا ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے آکے اس کو ختم نہیں کیا اس سے بیٹر آپشن ہمارے پاس ایکسپورٹ فار سیکرینز کا بھی ہے ایسٹ ایکسپورٹ کا بھی ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی کے لیے ہم یہی رہنے دیتے ہیں سیف فر ویب تو اگر فار ایکزمپل آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے جیسے مجھے ان کے الگ الگ امیجز بنانے اور بنانے بھی مجھے ایک آرٹ بورڈ پر ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا یوز کر سکتے ہو سلائس ٹول سلائس ٹول سے آپ کیا کرو گے جو آرٹ بورڈ ہے آپ کا اس کو آپ سلائس کر دیتے ہیں تو وہ کیا کرے گا جیسے وان ٹو اور تھری اور اسی طرح آپ سلائس کرتے جائیں گے اور آپ کو یہاں پہ اور اس سے بیٹر آپشن اب ہمارے پاس لیسٹیٹر میں اویلیبل ہے لیکن صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سلائس ٹول کرتا کیا ہے اور پھر اگر آپ نے دوبارہ سے اس کی ویٹ اور ہائٹ کو کنٹرول کرنا ہے سلائس ٹول آپ چوز کر لیں گے اور پھر یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر کے آپ اس کو ڈرائگ کر لیں گے تو یہاں پہ میں اس کو ڈرائگ کر لوں گا ایسی ہی میں ڈرائگ کر لیتا ہوں اب میں دوبارہ سے کیا کرتا ہوں فائل ایکسپورٹ اور سیف فر ویب اور میک شور یہاں پہ کیا سلیکٹڈ ہونا چاہیے اگر یہاں پہ سلیکٹڈ سلائس سلیکٹ ہوگا تو جون سے بھی لاس سلائس لاس پارٹ آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا ایڈٹ کی ہوگا وہ صرف اسی کا ایمیج بنا دے گا لیکن اگر میں یہاں پہ آل سلائس کر دوں گا اور پھر میں یہاں پہ چوز کر لیتا ہوں جے پیک کوالٹی میک شور میکسیمم ہونے چاہیے اور ہم یہی رہنے دیتے ہیں سیف اب یہاں پہ آپ سے پوچھ رہے کہاں پہ سیف کرنا ہے میں ڈیکسٹ آف ہی چوز کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ فائل نیم اگر جونسا مرضی آپ ٹائپ کر لیں میں سیف کروں گا اور یہاں پہ میرے پاس ایک فولڈر بن گیا اس کو اگر میں اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ الگ الگ ایمیجز نظر آ رہے ہیں لیکن زیادہ ہم اس آپشن کو یوز نہیں کرتے ٹھیک تو آگے جل کے آپ کو میں اس کا بیٹر جو الٹرنیٹیو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اسی طرح ان سب کو سیلیکٹ کریں گے اب ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا سلائس سیلیکشن ٹول ان کو سیلیکٹ کر کے ہم اسی طرح ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان شیپس کو بھی سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارا سلائس ٹول اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہنڈ ٹول اور ہنڈ ٹول ہوئی سپیس بار جو ہم یوز کرتے ہیں اپنے پین نیوگیٹ کرنے کے لئے اپنے آرٹ بوٹ کو موو کرنے کے لئے اس کے بعد ہے روٹیٹ ویو ٹول اگر آپ اس کو یوز کرو گے یہ بسیکلی آپ کے آرٹ بوٹ کو روٹیٹ کر دے گا ٹھیک ہے اور ایسا نہیں ہے کہ میں کنٹرول زیڈ کر رہا ہوں تو وہ اس کو فکس کر رہا ہے مجھے پھر سے اس کو ایسی ٹریک کرنا پڑے گا اور شفٹ کی پریس کر کے میں اس کو زیرو پر لے آتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو لاس ٹول ہے پرنٹ ٹول پرنٹ ٹائلنگ ٹول ایک چلے اس کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں اور زوم ٹول یہ بھی میں اس کے لئے ہم شاٹ کٹ کی ہی یوز کرتے ہیں آلٹ اور سکرول بٹن زوم ان اور زوم آؤٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو لاس ٹول ہمارے پاس ہے پرنٹ ٹائلنگ ٹول اور ویسے اگر آپ اس کو کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کلک کرو گے تو سمپل یا آپ کو ایک ایریا بتا دیتا ہے کہ یہ چیز پرنٹ ہونے کے یہ چیز اتنے حصے میں یہ پرنٹ ہوگی ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو کیسے یوز کرو گے اور مزے کی بات ہے جس طرح پرسپیکٹیو گریڈ ٹول ہے کہ آپ کو ہی سب دوسرا ٹول سلیکٹ کرو گے یہ ایسے خود سے ڈی سلیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا دوبارہ سی ویو اور یہاں پہ آپشن ہے ہائٹ پرنٹ ڈائلنگ میں اس کو ہائٹ کر دوں گا اور کہاں پہ آپ اس کو یوز کرتے ہو جیسے فار ایزمپل میں ایک نیو آرٹ بورڈ بنا لیتا ہوں اور ہم یہاں پہ چوز کر لیتے ہیں پرنٹ اور یہاں پہ میں چوز کر لیتا ہوں سائز اے فور اور یہاں پہ ہم یونٹ چوز کر لیتے ہیں لیسے انچز ٹھیک ہے اے فور سائز کون سا ہوتا ہے جو نارمل پرنٹرز میں آپ کا پیپر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جو سائز ہوتا ہے اس کا اس کو کیا کہتے ہیں اے فور تاکہ میں زبانی اس کی ویٹر ہائٹ یاد رکھنے کی ضرورت نہ پڑے اور کلر موڈ اگر ہم نے پرنٹ ڈیفنیٹ کرنا ہے تو میں کلک اوکی کرتا ہوں یہ میرے پاس آرٹ بورڈ آگ ہے لیکن میں یہاں پہ آرٹ بورڈ ٹول میں جا کر اس کو کافی زیادہ زم آؤٹ کرتے ہیں اور میں آرٹ کی پریس کر کے اس کو اسے سٹرچ کر دیتا ہوں اب اگر اس کے اوپر کوئی آرٹ ورک بنانا ہے کوئی ڈیزائن بنانا ہے اور اگر مجھے اس کو بعد میں پرنٹ بھی کرنا ہے تو ایک پیج پہ نہیں آئے گا تو کیوں نہ ہم سب سے پہلے سمپل سا آرٹ ورک بنانا لیں اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں اور ایسے یہ نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں اور ہم بیگراؤن پہ کلر لے لیتے ہیں لیسے میں یہی والا لے لیتا ہوں اور لیرز میں جا کے ہم اس کو کر لیتے ہیں بھی کے لیے لوگ اور اس کے اوپر میں سمپل پینسل ٹول لیتا ہوں اور پینسل ٹول میک شور ایک چاہیے کلر میں اس سے زیادہ ڈارک لے لوں گا اور دیکھا یہاں پہ میرے پاس بلکہ یہ والا لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں سمپل اس طرح یہ لینڈز کے بنا لیتا ہوں مونٹین ہم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ میں اس کو ایسے اور یہاں پہ لائک میں اس کو جوائن کر دیتا ہوں اور اس کو کلر ہم یہ دیتے ہیں لیکن میں اس پہ ڈبل کلک کر کر اس کی برائٹنس کو کم کر دیتا ہوں لیسے میں اس کو فوٹی کر دیتا ہوں اور پھر دوبارہ سے ہم اس کو انلوک کرتے ہیں دونوں کو سلیک کرتے ہیں شیفٹ ایم ہم نے بنا لی اس میں ہم شیڈوز بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ میں رہنے دیتا ہوں ویسے میں بتا دیتا ہوں اس کے لئے مجھے پینسل ٹون اور کلر اس سے بھی ڈارک ہونا چاہیے جیسے میں یہاں سے ایک لائن دراغ کر ہوں اور یہاں سے ایسے اور یہ پارٹ میں جوائن کرتا ہوں اور اس کا کلر پہلے یہ اور پھر مجھے اس سے بھی ڈارک کلر دینا ہے تو برائٹ نیس کو اور زیادہ کم کر دیتا ہوں اور پھر میں کیا کروں گا ان دونوں کو سلیکٹ کروں گا شیف ڈیم شیف بلڈر ٹون اس پارٹ کو نے کٹ کر دیا ہمیں آئیڈیا اسی طرح دونوں کو سلیکٹ کیا شیف ڈیم اور اس پارٹ کو مائنس کر دیتے ہیں اور کیوں میں یہاں پہ میں ایک اور بنا لیتا ہوں اس سائٹ پہ بنا لیتے ہیں اور اس کو میں تھو اتھر اور اس کو میں جوائن کرتا ہوں کلر میچ کریں گے اور پھر دونوں کو سلیکٹ کیا شیف ڈیم شیف اور میک شیور کہ ہم سارا صحیح طرح اس کو مائنس بھی کرتے جائیں اور جہاں پہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا جیب سا لگ رہا ہے تو میں اس کو دوبارہ سے کیا کرتا ہوں چینج کر دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا میں ایسے کر دیتا ہوں ٹھیک اور یہاں پہ بھی ہم آپ شیڈوز بنا سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا میں اس کو یہ بے شک پریکٹس اگر آپ کر رہے ہوں اس طرح آپ ملٹیپل شیڈوز ایزیلی بنا سکتے ہو اب مجھے اس کو لیسے پرنٹ کرنا ہے تو ظاہر میں اس کو ایک پیچ پرنٹ نہیں کر سکتا تو میں کیا کروں گا یہاں پہ فائل اور یہاں پہ میرے پاس کنٹرول پی ہم شوٹ کٹ کی ہے ہم پرنٹ میں چلے جائیں گے اور ابھی کوئی اس سچ پرنٹر میرے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے تو سمپل میں اس کی پی ڈیو فائل بنائے لوں گا اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہی مجھے کوپی چاہیے یہاں پہ ایک کوپی کو شوک کر رہے اور اگر آپ کے پاس ملٹیپل آرٹ بورڈ ہوں اور آپ ان کو کیا کر سکتے اگنور آرٹ بورڈ تاکہ وہ سب کو پرنٹ کر لے ورنہ یہاں پہ آپ چیز کر سکتے کہ سمپل مجھے ایک ہی number range دے سکتے کہ یہاں اتنے سے اور ہی چوز کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو آٹو روٹیٹ بلکہ سب سے پہلے یہاں پہ نیچے ہم scaling ٹھیک اور میں اس کو کر دیتا ہوں ٹائل فل پیج ٹھیک اور یہاں پہ اس نے بتا دیا کہ ہمیں کتنے یہاں پہ پیج چاہئیے ہوں گے ٹھیک ہم اس کو آور لیب بھی کر سکتے زرا سا معمولی سے 0.0104 کر کے 0.125 کر کے اگر آور لیب کر دیں تا کہ جب پرنٹ ہونے کے بعد کٹ کرنا ہے تو کٹ کرنے میں آسانی پیس زیادہ کٹ نہ ہو جائے اور یہاں پہ بھی آپ کو شوکر ہے کہ جو دوکومنٹ ہے دوکومنٹ کے ہمارا آرٹ بورڈ اس کی ویٹور ہائٹ کتنی ہے اور جو میڈیا میڈیا بیسکلی جو پیجیز ہیں اس کی ویٹور ہائٹ کتنی ہے اور یہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی اورینٹیشن چینج کر کے جیسے میں نے یہاں پہ اس کی اورینٹیشن چینج کی تو یہاں پہ جو پیجیز ہیں وہ زیادہ یوز ہو رہے ہیں ٹھیک لیکن جب اگر ہم اس کو ایسے کر رہے ہیں تو یہاں پہ اتنے زیادہ پیجیز یوز نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک اگر آپ پرنٹر بلیڈ ایریا بلیڈ ایریا میں نے آپ کو نہیں بتایا وہ آگے چل کے اگر وہ بھی پرنٹ کر سکتا ہے تو آپ اس کو ریڈ ایریا میں کر سکتے ہیں تو جو ایریا باہر جو کٹ ہوتا ہے اس کو پرنٹ کر سکتا ہے تو بے شک آپ اپشن چوز کر سکتے ہیں لیکن اب کلیم میں سیمپل ٹائل فل پیجیز ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک اور یہاں بے ہم اس کی پلیسمنٹ چیک کر سکتے ہیں کس کی پلیسمنٹ ہے پیجیز کی تو ہم اس کو سینٹر میں ہی رہنے دیتے ہیں اب میں پرنٹ پر کلک کروں ہمارے پاس کوئی پرنٹر تو ہمارے پاس پی ڈی اپشن آگیا فائل نیم پوچھ رہا میں لینڈسکیپ اور پی ڈی ایف سیف کرتے ہیں اور وہ ان سب کو کیا کرے گا الگ پیجیز میں ہمارے پاس یہ پی ڈی ایف بن گے اگر اس کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک پیج دیکھاؤ تو ایک ایک پیج کو اس نے دیکھا الگ الگ اس میں کٹ کر دیکھا دیا تو یہ آپ دیکھو تو جب آپ پرنٹ کرو اور پرنٹ کرنے کے بات آپ پی سکتے ہیں کسی وال پر پر اگر آپ لگ سکتے ہیں تو کسی بھی آرٹ ورک کو میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیکھتا ہوں تو کسی بھی آرٹ ورک کو اگر آپ نے پرنٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ آپ موجود ہے ٹھیک تو یہ تھے سارے ٹول ساب کے ٹول بار میں اور سارے ٹول ہمارے ہوگے اب انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لوگوں کی طرف ان چیزوں کی طرف آئیں گے برینڈ 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 ایڈنٹی کیا چیزیں ہوتی ہیں ساری کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھ اچھے نصیب کریں اللہ حافظ